یا زینہ یا زینہ یا زینہ یا زینہ حضین محفین سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تولہ سے عبادت کا بھرم رکھتا سوزے دل سوزے جگر دیدے نم رکھتا دل کی قوت کے لیے یاد خدا سے پہلے یا علی کہ کے مسلے پہ قدم حضین محفل بہت خوبصورت ماحول ہے ایک ایسی محترم بابرکت شخصیت کی یاد بنانے کے لیے آپ حضرت یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اس میں دونوں کا برابر کا حصہ ہے آپ اگر ان علماء آلام کا جتنا شکریہ آدھا کریں وہ کم ہے کہ جنہوں نے کثیر تعداد میں یہاں شرکت فرما کر ہمیں اور آپ سب کو جشنے سنی زہرہ میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کرنے کا موقع فرحام کر دیا اور ساتھی ساتھ یہ حیات آپ تمام حضرات کی بھی شکر گزار ہے کہ آپ نے ان کی گزارش پر لبیک کہتے ہوئے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے سیمینار بھی بہت اچھا تھا جشن بھی خوبصورت میں برادر عزیز حجد الاسلام بالمسلمین مولانا سید قبر علی رزوی صاحب کا تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محفل کو اتنا خوبصورت آغاز دیا یقین کی منزل میں ہم سب ہیں کہ محفل اختتام تک اسی انداز سے چلتی رہے گی اور آپ تمام شورہ کا استقبال کریں گے ایک بات اور عرض کرتا چلوں عالم سے جیتنا آسان نہیں ہوتا اور جہاں اتنی بڑی تعداد میں علماء بیٹھے ہو وہاں تو اچھے اچھوں کی بلتی بند ہو جانی چاہیے مگر آج جبلپور کے مجمع کو اور ان کی سماعتوں کو میں سلام عرض کرتا ہوں مولانا قبر علی صاحب کے دعوے کو ایک سو ایک فیصد غلط ثابت کر دیا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ شورہ کی محفل میں علماء کو نہیں سنا جاتا مگر آپ حضرات نے پورے بیان کو اس حسن سماعت کے ساتھ سنا بھی اور دادو تحسین سے نوازا بھی کہ ان پر بھی اور ہم سب پر یہ آشکار ہو جائے کہ یہ جبلپور کا وہ محترم مجمع اور وہ بیدار مجمع ہے جو اپنے شورہ کو بھی نواز نہ جانتا ہے اپنے علماء کو بھی نواز نہ جانتا ہے تقریر کا وقت تو ہے نہیں اور مجھے کرنی بھی نہیں ہے میری نظامت کا انداز ذرا سا مختلف ہے محفل شورہ کے لیے سجائی جاتی ہے ناظمین کے لیے نہیں ناظم کا کام شاعر اور سامے کو جوڑنے کا ہوتا ہے میں صرف اسی حد تک نظامت کرتا ہوں ابتداء ہے تھوڑا سا وقت لوں گا اس کے بعد سلسلہ شروع ہو جائے گا اور آپ اپنے شورہ کو سماعت کریں گے ابھی برادر عزیز سوہل بستوی ناتیہ کلام پیش کر رہے تھے یقیناً ہم علی والوں کا یہ شیوہ ہے کہ ہم اپنی ہر محفل کا آغاز ناتِ حضورِ سرورِ کائنات سے کر کے منقبت کی طرف قدم رکھتے ہیں تاکہ دنیا کو یقین ہو جائے کہ نہ نبی علی سے الگ ہیں نہ علی نبی سے جدہ ہیں اگر کوئی صرف نات لے لے گا علی کو چھوڑ دے گا تو اس کا دین ادھورہ رہ جائے گا اور اگر کوئی صرف منقبتی سلسلے کو جاری رکھے گا اور ناتِ حضورِ سرورِ کائنات کو فراموش کر جائے گا تو اس کا کلمہ ناقص رہ جائے گا یہی وجہ ہے کہ ہم تلاوت تلاوت کے بعد نات نات کے بعد منقبت میں قدم رکھتے ہوئے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں جو مکمل کلمہ پڑھتے ہیں تلاوتِ قرآنِ پاک کر کے لا الہ الا اللہ کا ثبوت دیتے ہیں ناتیہ کلام پیش کر کے محمد الرسول اللہ کا کلمہ دور آتے ہیں اور پھر منقبتی سلسلے کو جاری اور ساری رکھ کے علی والی اللہ اپنی زبان پر لاکر دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ مکمل ہے اور ہم ہی مکمل اور کامل دین کے ماننے والے ہیں آئیے حضرات چونکہ تلاوت کے بعد نات میں آپ قدم رکھ چکے ہیں اور ناتیہ اشارہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے تو میں یہی سے گفتو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جو نورِ ازل تورِ عبد ہے وہ محمد جو نورِ ازل تورِ عبد ہے وہ محمد بندوں میں جو رحمت کی سند ہے وہ محمد جو منزلِ تنزیلِ سمد ہے وہ محمد جو باعی سے تخلیق کی حد ہے وہ محمد جو باعی سے تخلیق کی حد ہے وہ محمد مرکر بھی جو باقی ہے وہ فانی نہیں کوئی مرکر بھی جو باقی ہے وہ فانی نہیں کوئی خالق کا شریق آپ کا سانی نہیں کوئی رخ سورے و شمس تو آنکھیں و زہا ہا ملاہا فرمائیے ملاہا فرمائیے ملہا فرمائیے مصروں کا استقبال کیجئے رخ سورے و شمس تو آنکھیں و زہا ہا دل منزلِ مزم ملو متصر و تاہا کیا چاہیے اب آور خود اللہ نے چاہا آئے 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 مزرہ بڑا آئے 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 رخ سورے و شمس تو آنکھیں و زہا ہا رخ سورے و شمس تو آنکھیں و زہا ہا دل منزلِ مزم ملو متصر و تاہا کیا چاہیے اب آور خود اللہ نے چاہا پھر لطفی ہے چاہ سے چاہت کو بنایا کیا چاہیے اب آور خود اللہ نے چاہا پھر لطفی ہے چاہ سے چاہت کو بنایا واللہ تو عالم میں دہائی ہے ہی نہیں کی واللہ تو عالم میں دہائی ہے ہی نہیں کی اللہ کے بندوں میں خدائی ہے ہی نہیں کی واللہ تو عالم میں دہائی ہے ہی نہیں کی اللہ کے بندوں میں خدائی ہے ہی نہیں کی اللہ کے بندوں میں خدائی ہے ہی نہیں کی حضرات آئیے یہ چھوٹا سا بچہ بھی آپ کے سامنے اشار پیش کر رہا تھا اور واقعی بڑے خلوص کے ساتھ بڑی بے باقی کے ساتھ یہ شیر پڑھ رہا تھا کبھی کبھی جب بچے ہماری محفلوں میں آتے ہیں تو ہمیں ایک شیر یاد آتا ہے مولانا قمر صاحب قبلہ شیر آپ کی نظر کرتا ہوں ملعظہ فرمائیے آپ واقعی شیر کی کیفیت اور کمیت کو محسوس کرتے ہیں میں ارز کرتا ہوں ایک شیر بچے کی نظر کر رہا ہوں شیر بھائی ملعظہ فرمائیے ارز کرتا ہوں عجب کیا ہے جو نوخیزوں نے سب سے پہلے جان دے دی عجب کیا ہے جو نوخیزوں نے سب سے پہلے جان دے دی کہ یہ بچے ہیں ان کو جلد سو جانے کی عادت ہے عجب کیا ہے عجب کیا ہے جو نوخیزوں نے سب سے پہلے جان دے دی علامتی شیریہ ملعظہ فرمائیے عجب کیا ہے جو نوخیزوں نے سب سے پہلے جان دے دی کہ یہ بچے ہیں ان کو جلد سو جانے کی عادت ہے کہ یہ بچے ہیں ان کو جلد سو جانے کی عادت ہے ملعظہ فرمائیے اب یہ تو میں نے تھوڑا سا دیرے دیرے آہستہ آہستہ گفتو کر لی اب ذرا نظامت کے ماحول میں آ جائیں اور پھر شاعر کو پیش کر دیں آپ کے سامنے جلدی سے پیش کرنا چاہتا ہوں ملعظہ فرمائیے یہ وہ ایک شیر پڑھ رہے تھے وہ پتھر دے دو عرض کر رہے تھے خواتین کے لیے میں صرف ایک جبلہ کہنا چاہتا ہوں مجھے کبھی کبھی سرکار رئیس الوائزین مقامہ کا ایک فقرہ یاد آتا ہے مجلس پڑھ رہے تھے پرے چوش و خروش کے ساتھ اور مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے سوال کیا جناب مریم کا سب سے بڑا موجزہ کیا تھا مجمع سے پوچھا جناب مریم کا سب سے بڑا موجزہ کیا تھا پورے مجمع سے وہ کئی بار سوال کر چکے جناب مریم کا سب سے بڑا موجزہ کیا تھا پورا مجمع سن رہا ہے کہ کیا موجزہ سب سے بڑا تھا انہوں نے برجستہ کہا جناب مریم کا سب سے بڑا موجزہ یہ تھا کہ وہ عورت تھی اور چپ تھی تو میں صرف ایک ہی جملہ ایک ہی جملہ میں یہی کافی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں سب شعرہ کو سننے کے لئے آئیں اب یہاں سے ملاب فرمائیے میں صرف وہ سویل صاحب میں وہ شیر دیا تھا وہ شیر میرے ذہن میں بوجھ رہا تھا وہ ستے رسک نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے وہ ستے رسک نہ دے پورا مجمع میرے ساتھ آ جائے گا میں شاعر کو پیش کر دوں گا وہ ستے رسک نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے حقیقت سے کسی موضوع کو ہٹ کر نہیں باندھا حقیقت سے کسی موضوع کو ہٹ کر نہیں باندھا کسی بھی شیر میں جھوٹا کوئی منظر نہیں باندھا حقیقت سے کسی موضوع کو ہٹ کر نہیں باندھا کسی بھی شیر میں جھوٹا کوئی منظر نہیں باندھا جناب شاید اکثر سنتوں کی بات کرتے ہیں انہوں نے ایک دن بھی پیٹ پر پتھر نہیں باندھا حقیقت سے کسی موضوع کو ہٹ کر نہیں باندھا کسی بھی شیر میں جھوٹا کوئی منظر نہیں باندھا جناب شیخ شیخ اکثر سنتوں کی بات کرتے ہیں انہوں نے ایک دن بھی پیٹ پر پتھر نہیں باندھا جناب شیخ اکثر سنتوں کی بات کرتے ہیں انہوں نے ایک دن بھی پیٹ پر پتھر نہیں باندھا آئی حضرات بس میں وقت لے چکا آپ کا شاعر کو آپ کی سماعتوں کوئی حوالے کرنا چاہتا ہوں کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ فیرز بدل دی جائے اور اکثر یہ توقعات بھی لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو بزرگ شوارہ ہوتے ہیں وہ اس وقت پڑھتے ہیں جب سننے والے نہیں رہتے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تبدیل کر دی جائے فیرز آج اور میں اپنی فیرز کا ایک بزرگ شاعر پہلی بار جبلپور میں تشریف لانے والے شاعر محترم جنابِ انجم معروفی سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور برگاہے سانیہ زہرہ سلام اللہ علیہ حامین نظر آنے عقیدت پیش فرمائے ہمارے مہمان شاعر آپ کی بیدار سمادوں کو نظر کرنے جا رہا ہوں جب نحض کرے دنیا والے ہم چاہت پچایا کرتے ہیں جب نحض کرے دنیا والے ہم چاہت پچایا کرتے ہیں یہ کہہ تو ہمارے مولا کو سورج کو اگایا کرتے ہیں یہ کہہ تو ہمارے مولا کو سورج کو اگایا کرتے ہیں شیر بڑے ہی اعتماد کے ساتھ آپ کی آجارت انتویش کرتے ہیں میری لیخ پہ جانے والوں سے یہ کہہ جو بہت نارے دور پہنے آپ دنیا والے ہم چاہت پچایا کرتے ہیں جب نحض کرے دنیا والے ہم چاہت پچایا کرتے ہیں یہ کہہ تو ہمارے مولا کو سورج کو اگایا کرتے ہیں بڑے ہی اعتماد کے ساتھ شیر پیش کر رہا ہوں آپ کی ادا میری لیخ پہ جانے والوں سے یہ کہہ جو بہت مغرور نہ ہو میری لیخ پہ جانے والوں سے یہ کہہ جو بہت مغرور نہ ہو جو بہت مغرور نہ ہو گھر بہت مغرور نہ ہو گھر بہت مغرور نہ ہو جو بہت مغرور نہ ہو بہت مغرور نہ ہو بے پایا انجم نہ بیا ہو جی مجھ سے یہ وہ ہے جو اپنی لٹھوکر سے مردوں کو جیلا آیا وہ 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 سبحان اللہ یہ وہ ہے جو اپنی لٹھوکر سے مردوں کو جیلا آیا کرتے ہیں سبحان اللہ حضرات حسنی صرف پیش کر رہا ہوں میں عادی تو نہیں ہوں پڑھنے کا مگر کچھ ماحول بنانے کے لئے ایک بلند ترین نارے شام پھر جانے لگا ہی لگایا کوفہ زینب سنگے زہرے میں علی کے تیرا خطبہ دینن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چھے چھے تیری ہے بک سے عدو میں ہے عجب سنا کا ایسا لگتا ہے نہیں ہے ایک بار نارے دیو پڑھیں بلندہ وقت آیا تورے دا کر کے نشاورے تُو نے وقت آیا تورے دا کر کے نشاورے تُو نے رکھ دیا ملت اسلام کا پرداد نام سبحان اللہ! سبحان اللہ! واقعہ پیرا کا شاہد ہے تیرے قدموں کی خاک چاہے تو بنا سکتی ہے سونا بنا سبحان اللہ! سبحان اللہ! مل نہیں سکتی کوئی سانی زہرہ کی نشان مل نہیں سکتی کوئی سانی زہرہ کی نشان نہ ہوئی آہل نہ ہوگی کوئی پیدا ہاں ہاں اہنیت رکھتی ہے اسلام میں دونوں چیزیں اہنیت رکھتی ہے اسلام میں دونوں چیزیں تیری تبلیغ تیرے بھائی کا سجدہ بہت اچھا ہے بھا 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 اہنیت رکھتی ہے اسلام میں دونوں چیزیں تیری تبلیغ تیرے بھائی کا سجدہ دینا ہاں کی میں شام کو ایک قبر میاں سر نہ ہوئی ہاں کی میں شام کو ایک قبر میاں سر نہ ہوئی شام بہا آج بھی قبضہ ہے تمہارا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی شیر بڑے ہی ہے کہ مات کے ساتھ آپ کی علاوے ہیں واہ اہلِ محمد رکھتا آگئی جعفر تیار کو شبیر کی یاد آگئی جعفر تیار کو شبیر کی یاد دیکھ کر رن میں تیرے بچوں کا ہمرا واہ 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 یہ بھی شیر بڑا ہے بڑھ رہا ہے اثرا آشور کا سور جو گہن نے آیا بڑھ گئی شام غریبہ کا صویرہ واہ 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 اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ بھی کیا کہنا اثرِ احشور کا سورہ جی جو کہنے میں آیا بن گئی شہانِ غریبہ کا صویرہ دینا حضراتِ مومنی میں جانتا ہوں کی پہلا شاعر میں ہوں اس لیے ذرا بہرحال اثر کرنے گانتا ہوں بہت عبدہ پڑھنا ہے دل میں شاہید تھا بڑی ہی مجمعہ کے ساتھ دل میں شاہید تھا سکینہ کی حفاظت کا خیال دل میں شاہید تھا سکینہ کی حفاظت کا حیال آگئی شام مدینے سے دوبارہ خون کی یہ چشمِ ندی فاطمہ ہے تو تُو ہے قُرَّتو عینِ عزی ثانی زہرہ 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 زبان اللہ زبان اللہ واہ 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 قُرَّتو عینِ عزی ثانی زہرہ زبان اللہ آخری شیر ملازہ کریں نہیں ایک شیر اور میں شان آن گیا تھا اس وقت کو کو مدینے سے دکھتے ہوئے کوشش کی ایسا محسوس ہوا مل گئی جنت مجھ کو سبان اللہ سبان اللہ ایسا محسوس ہوا مل گئی جنت مجھ کو سامنے جب میرے آیا تیرا روزہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ باب سبان اللہ باب سامنے جب میرے آیا تیرا روزہ زینب بہر امداد سہن شاہے نجب آتے ہیں جب اُٹھا رہتی ہے ٹھوکا ہوا نئے دا زینب مقام مدہ خانوں میں تیرے ہوتا ہے انجم کا شمار مدہ خانوں میں تیرے ہوتا ہے انجم کا شمار اس کی بخشش کا یہ کیا کم ہے وثیرہ زینب سبان اللہ شامر بھرانے لگا ہر گیا کوپا فین سبان اللہ سبان اللہ خطہ حضرت یہی سب ہوگا بھر an کووکا ہوتا ہے سبان سبان جل سی سبان جل موسیقی